بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ پریکٹیکلی شکر نظر آنا چاہیے آپ کو اگر کوئی شخص نعمت دیتا ہے کوئی گفٹ دیتا ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے جو اس کو گفٹ دیا ہے اس کو یوز کریں مجھے کئی لوگ بالپوائنٹ دیکھے جاتے ہیں جی لکھنے ہیں جی اتنا نہ لکھو وہ تو کہتے ہیں بے قدری کی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ان نعمتوں کو ان کاموں میں کھپائے جو اللہ نے حکم دی ہے اور ان نعمتوں کو ان چیزوں سے بچائے جس سے اللہ نے منع کی ہے یعنی آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندے سے کہ آنکھیں حرام کی طرف نہ اٹھیں جب آپ نے حرام سے آنکھوں کو بچا لیا آپ نے آنکھوں کا شکر ادا کر دیا زبان کو حرام سے بچا لیا زبان کا شکر ادا کر دیا دل کو بچا لیا دل کا شکر ادا کر دیا بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں دل بھی زنا کرتا ہے شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے دل میں جان بوچ کے برا خیال ہے اے تو آگیا جھڑک دیا چھوڑ دیا جان بوچ کے لئے پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جائے پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں حرام کام کی طرف نہ اٹھیں ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف نہ پڑھیں نہ کسی پہ ظلم کے لیے نہ کمائی کرنے کی تو یہ سار ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے نا تو وہ شکر کرنا ہے لوگ کیا کہتے ہیں جو آپ پہلے خوب اللہ کا گلہ شکوا کرتے ہیں اپنا پورا غصہ نکالتے ہیں ماذا اللہ اینٹے کے اندازے ہیں چلو جو ہوتی مرضی اللہ نے شکر ہے جی فیر بھی تو جو اپنی روح راضی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو نام سبر کا دے رہتے ہیں حالانکہ بغاری میں حدیث ہے کہ سبر تو صدمے کے آغاز کے اوپر ہے جب آپ نے اس وقت نہیں کیا تو پھر تو بات ختم ہوگی لیتے ہیں سبر کا ذکر شکر کے ساتھ جڑا ہے تو اگلی آیت بھی سن لیں وہ اسی سے لیٹڈ ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو سبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے کس کی کس کی مدد اللہ کی ظاہر ہے شیح عبدالقال جنانی کی مدد تو نہیں طلب کرنی مولا علی کی مدد تو نہیں طلب کرنی اس سے اللہ کی کیونکہ ساتھ ہی آگا ہے ان اللہ معصابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی جو سبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا جب وہ سبر کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے اللہ کی مدد فرما دے گا سمپل چیز ہے سبر کے اندر پوری زندگی ہے بلکہ نماز بھی سبر ہی ہے فجر کی نماز گرمیوں میں اٹھ کے پڑھنا سبر نہیں ہے جب نیندی نہیں پوری ہوتی سردیوں میں نماز کے لئے وضوح کرنا کیا سبر نہیں ہے سبر کی تین اقسام ہیں ایک سبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اے وید تکلیفوں پہ سبر کرنا وہ تو ہم سب کو پتہ ہیں اور وہ سبر ہوگا ابتدائی صدمے میں اس کی آگے آیات بھی آ جائیں گے اس کے لئے آپ نے کہنا ہے اندہ لیلہ و اندہ علیہ راجعون بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے یہ تکلیف بھی آئی یہ الٹی ملٹی چلی جائے گی اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے اللہم جرنی فی مسیبتی و اخلف لی خیرم منہا تو مسلم شیف کے الفاظ ہیں جو یہ دعا پڑھا لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل اطاف فرمائے گا اس چھوڑ جانے والی چیز کے اس کا مدد بھی یہ ہے اللہم جرنی فی مسیبتی اے اللہ اس مسیبت میں مجھے اجر تافرما و اخلف لی خیرم منہا اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے بہتر نعم البدل اور مسلم شیف کے الفاظ ہیں امہ سلمہ کہتی ہے جب میرا خاند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں بڑی دکھی تھی تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہم جرنی فی مسیبتی و اخلف لی خیرم منہا یہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا تو اس میں میں نے اس کو ڈسپلی بھی کروایا نہیں چاہی تو کہتی ہے میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو نبی الاسلام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے تو مجھے اللہ تعالی اس کا بہتر نعم البدل کیا دے گا تو کہتے ہیں جیسے ہی میری عدد پوری ہوئی تو نبی الاسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا تو کہتی ہیں مجھے مہرکہ مجھے واقعی نعم البدل مل گیا اور ام المعملین بنی ہے سکسٹی فور اجری میں فوت ہوئی ہیں واقعہ کربلا کے بھی تین سال بعد فوت ہوئی ہیں نبی الاسلام کی وفات کے بعد یہ ترپن سال زندہ رہی ہے اتنی لمبی عمر کسی اور امہات المعملین میں سے کسی نے نہیں پائی سب سے آخر میں حضور کی جو بی بی فوت ہوئی ہیں امہ سلمہ ہے اور اہلِ بیت کی شان میں اور کربلا سے لیٹڈ جتنی حدیث ہے نا وہ آلموسٹ امہ سلمہ نے روایت کی ہوئی ہے نبی الاسلام کی یہ بڑی لادلی ترین بی بیوں میں سے امہ سلمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی تو وہ اس کا کچھ حصہ آگے آ بھی جائے گا اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا جب بھی ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ تو پہلا سبر ہے تکلیفوں پہ دوسرا سبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پر بندیاں لگا دی ہیں فرائض کی نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے یہ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے جنبی ہوں تو گزل اتارنا ہے اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا پروٹوکول دینا پڑتا ہے تو یہ بھی ہے اور تیسرا سبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ آنکھوں کی حفاظت کرنا اس کو حرام سے بچانا اس کے لیے سبر کرنا پڑتا ہے حرام کما کے رات و رات امیر ہو جانا یہ تو سان کام ہے لیکن حلال کما کے روکی سکی کھا کے گزارہ کرنا اور اللہ سے ڈرنا کے میں نے حرام کا لکمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا اس کے لیے آپ کو سبر کرنا پڑے گا تو یہ تین سبر ہے نمبر ایک اللہ کی طرف سے آئیوی تکلیف پہ سبر نمبر دو اللہ نے جو آپ پہ فرائز لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ سبر چاہے وہ گرمیوں کے روزیں ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہوں اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو امفیسائز کیا ہے اور اٹریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر تو سبر کرنا پڑے گا اٹریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھام دیا ہے اور جہنم کو دوزق کو خوشگوار چیزوں سے ڈھام پا پا ہے یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزق کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ناغوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے آپ وہ ناغوار کی ہرڈلز جو عبور کرے گا ناغو جنت تک پہنچے گا یہ ہے وہ چیز اس میں ہر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے میرا ایک لیکچر ضرور سنیں میں نے ان ساری چیزوں کو اس میں بریو کیا ہے مسئلہ 120 سورة الفرقان سے اللہ کے صحیح اولیاء کی بارہ خصوصیات کیا ہیں وہ میں نے بیان کیا ہے اس میں میں نے کافی ساری دیسیں بیان کی تھی آج مال نہیں کہ میں ان کی طرف چاہوں ان آیات کو کور کر لیتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْحِ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے تھوڑی سی بھوک سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور تمہارے مال میں نقصان کے ذریعے وَالْأَنفُسِ وَالْتَّمَرَاتِ اور تمہاری جانوں میں نقصان کے ذریعے اور تمہارے پھلوں میں جو تمہارے پاس ایسٹس ہیں یا تمہاری کھیتی ہے کوئی بھی چیز وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور پھر دشارت ہوگی جو سبر کر لیں گے یعنی اللہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ آزمائے بغیر میں نے کوئی نہیں چھوڑنا اب یہ ایک آیت اس بات کی متقاضی ہے کہ میں ایک گھنٹہ سی اس آیت کے اوپر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ضرور آزمان ہے بارل چونکہ میں نے یہ پچھلے دنوں جو کرونا سے لیٹڈ بھی ویڈیو ریکارڈ کروای ہے اس میں میں نے اس آیت کو کور کیا اور اس کے کونٹیکسٹ میں سورہ الحدید کی آیت نمبر ٹوانٹی ٹو اور ٹوانٹی تھری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و اسمان میں کوئی مسئبت ہم نازل کریں یا تمہاری جانوں میں تو ہم نے اس سے پہلے ہی روح محفوظ میں اسے لکھ لیا ہے تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس کے اوپر غم نہ کرو اور جو تمہیں اللہ کی طرف سے اچھائی ملے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو اللہ کو شیخی بگاڑنے والے مسان دیئے تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے سورة الانبیاء میں آئے کہ ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے تمہیں عزماتے رہیں لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ سبر کرنا ہے وہ بشیر الصابعین بشارت ہے سبر والوں کے لیے اللہ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مسیبت پہنچتی ہے ان کا یہ اٹیچوڈ ہوتا ہے کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے خود ہی مر جانا ہے تو یہ جو تقلیف مارے پاس آئی تھی زیادہ زیادہ ہمیں موت ہی دے سکتی ہے تقلیف بھی اللہ کے پاس سلے جائے گی تو ہم نے بھی تو ایک نیک دن اللہ کے پاس سلے ہی جانا ہے کتنی زبردست دعا ہے کہ موت ہر چیز کا اینڈ کر دے وہ جو اب جادوگروں کو فیرون نے کہا نا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا تو قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا تو جو کچھ کرے گا اس دنگی کی زندگی میں کر سکتا ہے نا آخرت جا کے تو نہیں برباد سے کر سکتا نا ہماری زیادہ مار دے گا نا تو مرنا تو انہیں ویسے بھی ہے کیا تیری بات مال لیں تو نہیں مریں گے مرنا تو ہے ہی اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے اللہ کی رحمتیں ہیں ایسے لوگوں پر ورحمہ اور رحمت وعلائکہم المحتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں سیدھے راستے کے اوپر ہیں ہدایت کے اوپر ہیں کون سے لوگ جن کا یہ ایٹیچوڈ ہے کہ کوئی تکلیف جان مال میں پہنچے وہ کہیں جو اللہ کی مرزی ہیں اس اعتبار سے ایک حدیث ہے اب یہ مسئلہ تقدیر سے لیٹڈ ہے مسئلہ تقدیر خود اتنا بڑا ٹوپک ہے کہ میں نے قرآن حکیم سے پچاس مقامات سے دو سو آیات کروس ریفرنس کے طور پر چار لیکچرز میں کور کی ہیں مسئلہ 103 104ABC مسئلہ تقدیر کے اوپر یہ آیات بھی اس میں کور کی تھی تمام اس طرح کی جو کرٹیکل آیات ہیں وہ کور کی ہیں پھر بہاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں تقدیر کے اوپر اور اس میں ایک حدیث سب کو کنکنوڈ کرتی ہے اور امام مسلم اتنے سمجھدار ہیں کہ جو کتاب القدر چپٹر ہے نا تقدیر ڈیسٹنی والا چپٹر اس کی آخری حدیث انہوں نے وہی لی ہے کیونکہ حدیثیں وہ ایسی ہیں کہ انسان بعض کتھ کنفیوز ہو جاتا ہے تو میں نے تقدیر کے لیکچر جو دیئے ہیں اس میں وہ ساری حدیثیں ہیں جسے لوگ قدریہ کی طرف چلے جاتے تھے یا جبریہ کی طرف میں نے دونوں کا رد کر کے اپٹیمل سلوشن بتایا وہ مسلم شریف کی حدیث بڑی زبردست ہے اس حدیث میں الفاظ ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے یہ وسیعت کی تھی اے ابو حریرہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش کرو نمبر ایک نمبر ایک پھر اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے خالی کوششوں میں نہیں بیٹھ جانا جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہشان ہے کہ میں نے سب کچھ فٹ رکھا تھا لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی کچھ اور ہی رضیلنٹ نکل آیا اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے پوری کوشش کرنا پھر اللہ سے مدد مانگنا پھر ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا یہ نہیں ہے کہ پیپروں کی تیاری کی کوئی نہیں ہے اور خالی تصمیح پڑھی اور انٹر تے فیل ہوئے کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی نہیں یہ نہیں ہے کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا اس کے باوجود اگر ریزلٹ تیرے خلاف آ جائے تجھے نقصان ہو جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اگر مگر سے بچنا ہے انڈ پر پہلے پوری کوشش کرنی ہے ایک کام کیا اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے critical analysis نہیں کرنا کہ مثلا اگر کوئی پاکستان نے کوئی کوئی مہم لانچ کی ہے اور اس میں نکامی ہو گئی ہے تو اب وہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ جس نے ایف سکسٹین کی رہا ہے تو آپ میٹنگ ہی نکال کریں وہ کریں گے مستقبل میں بچنے کے لیے وہ لادہ چیز ہے اس پہ آپ سبر کریں گے مستقبل کے تو سٹیٹیجی بنانی ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا ہے تو دوسری بار اس لیے نہیں ڈسا جاتا کہ وہ analyze کرتا ہے یارے میں نے پہلے بھی کام پہ آ انہوں نے دوبارہ نہ پہ جائے وہ ایک الادہ چیز ہے اس کو اس سے mix نہیں کرنی جو نقصان ہوا اس پہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی کیونکہ صورت الحدیث کیا ہے نمبر 22 اور 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم نے کہنا ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون